ابھی آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت ہے جس سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک تنے کے ساتھ جو خجور کا تنہ تھا آپ اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے جب ممبر بنا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے بزرگی ممبر کی طرف جانے لگے وہ حدیث شریف میں ہے اس خشک لکڑی نے رونا شروع کر دیا جس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے وہ لکڑی جب روئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لکڑی کے عاشق تو روتا ہے تو روتا رہے میں تو رب کا بھی حبیب ہوں سرکار ممبر سے نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے کے بعد اس لکڑی کے تنے سے وانکا کیا اسے سینے سے لگا ہے صحابہ کہتے حتی تینہ انین السبیئے اس لکڑی کے تنے نے یوں آہستہ آہستہ رونا بن کیا جس طرح بچڑا ہوا بچہ ماں کی چھاتی سے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ رونا بن گا لیتا ہے ہم ان کے محب ہیں جن کی عشق میں بے جان لکڑیاں بھی روئی ہیں اور بے جان لکڑیوں نے بھی ان سے پیار کیا ہے اور یہ پیار پھر کتنا نوازتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بے جان لکڑی پیار کریں رب اسے بھی جان عطا فرما دیتا ہے اور جو پہلے ہی جان والا ہو جب وہ عشق کرتا ہے تو پھر کروڑوں ایٹم بم سے بھی زیادہ پاور والا ہو جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث شریف ہے ان اللہ خالق الخلق اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق کی تخلیق کے لحاظ سے جب سب سے پہلے زمین پیدا کی گئی تو زمین حرکت کر رہی تھا زمین کی بسط کو دیکھ کر فرشت احران تھے اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے اللہ نے اس تھر تھراتی زمین پر پہاڑ رکھے تو اس کی تھر تھرات ختم ہو گئے فرشتوں کو مزید تجب ہوا کہ ہم تو زمین پر حیران تھے یہ لب کی مخلوق میں پہاڑ بھی کتنی بڑی زبردست مخلوق ہے غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آزدانہ کروڑوں امریکہ من جائیں ایک مومن کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے پہ شرط ہے کہ اس کی دل کے اندر اس کے رسول پوری عرارت دے چکا ہو یہ کوئی خیال نہیں وہ خالی نہیں ایٹم بم میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے اس سب کا ذکر اس حدیث میں ہے اور پھر آخر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کامل کی قوت کا تذکرہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑوں کو دیکھا فرشتوں کو تجب ہوا پوچھا حل من خلقی کا شی اشدو من الجبال اے رب تیری مخلوق میں کوئی ایسی شہدی ہے جو ان بہاروں سے بھی زبردست ہو آج تو چونکہ اتنی سدھیاں گزر گئے تخلیق کائنات کے بعد بچے بچے کو ایسے کمور کی خبر ہو چکی ہے لیکن یہ اس وقت ابھی آغاز تھا جب فرشتوں نے پوچھا کیا پہاڑوں سے زبردست کچھ ہے ربیز الجلال نے فرما نعم ہاں پوچھا وہ کیا ہے فرما الحدی لوہا ہے کہ وہ چلتا ہے تو پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں فرشتوں نے پھر پوچھا حل من خلقی کا شہی اشدو من الحدی کیا لوہے سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کچھ ہے اللہ نے فرما نعم ہاں پوچھا وہ کیا ہے تو میری آگ کا اصل ندار صرف فرماتے ہیں ربیز الجلال نے فرما النا آگ آگ کے سامنے لوہا بھی کچھ نہیں کر سکتا اور آگ لوہے کو بھی پھلا دیتی ہے فرشتوں کو پھر تجب ہوا حل من خلقی کا شہی اشدو من الحدی کیا لوہے سے زبردست بھی کوئی چیز ہے تو آگ کا سکر آیا پوچھا حل من خلقی کا شہی اشدو من النا کیا آگ سے زبردست بھی کوئی شہی ہے اللہ نے فرما نعم ہاں پوچھا وہ کیا ہے فرما پانی کے سامنے آگ کا بھی کوئی بس نہیں چلتا اب یہاں پہنچ کر پھر پوچھا حل من خلقی کا شہی شتوں من النا کیا پانی سے زبردست بھی کوئی شہی ہے تو تو نے بنائی ربیز الجلال نے فرما الری ہوا جو پانی سے بھی زبردست ہے ایٹم بم میں دھاتے ہیں بارود ہے بارود ہے کیسے ہیں مختلف قسم کے پتھر ہیں ان ساری چیزوں کا اس حدیث میں زبردست ہوئی ہے اب جو ہوا سے زبردست ہوگا وہ پانی سے بھی زبردست ہوگا اور وہ آگ سے بھی زبردست ہوگا وہ لوہے سے بھی زبردست ہوگا وہ پہاڑوں سے بھی زبردست ہوگا اور وہ زمین سے بھی زبردست ہوگا اس آخری مرحلے میں جب پوچھا گیا کیا ان سب سے طاقتور بھی تیری مخلوق میں کوئی ہے مرپیز الجلال نے خرما نعم ہاں اچھا وہ کیا ابن آدم حضرت عیسیٰ اگرچہ اس کی ہڈیگاں نرم نرم ہے اس کا گوشت نرم سا ہے مگر جب اس کے دل میں عقیدہ توحید کا نور پکا ہو جاتا ہے اور عقیدہ رسالت کی روشنی پکتہ ہو جاتی ہے مرپیز الجلال اس مومن کو کائنات کی ہر شہ سے زیادہ قوت اتا فرما دیتا کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات نہیں ہے اگر محروم ہیں تو کچھ بندے مہت محروم ہیں ورنہ جانوروں میں بھی ہیں پہاڑوں میں بھی ہیں ہر چیز میں ہے آیتِ کائنات کا مانعے دیر یابتو نکلے ہیں تیری تلاش میں کافلہ آئے رنگو ہو انسان تو انسان ہے منہ کا میدان ہے مشکا شریف میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانیوں کو زوا کرنے کے لیے ہاتھ میں چھوڑی لے کے کھڑے ہوئے تو ایک لائن میں اونٹنیاں گھڑی تھیں ان کی تعداد ساٹھ اسی تک بیان کی جاتی ہے آپ جانتے ہو کہ جب چھوڑی جانور دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے عیدِ قربان کا وقت ہوتا ہے کساب چھوڑی لے کے آگے بڑھتا ہے جانور اسے دیکھ کے باٹتا ہے اسے اتنا پتا ہے کہ یہ چھوڑی ہے یہ خطرناٹ ہے یہ چلتی ہے تو خون نکلتا ہے جان نکلتی ہے لیکن منہ کے میدان میں جشمِ فلق نے عجیب اندر دیکھا کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام چھوڑی لے کر کھڑے ہوئے فَتَفِقْنَا يَسْدَلِفْنَا قِلَئِهِ بِعَيَّةِنَّ شَبْدَاؤ ان اونٹنیوں نے لائن توڑ دی اور ہر اونٹنی دوسری سے اپنی گردن آگے نکال رہی تھی تاکہ رب کے نبی اپنے ہاتھ سے مجھے پہلے زبا فرمائے تو جن کے ہاتھ کی جھوری سے جانور اتنا پیار کریں ان کے نام پر جان دینے میں مومن کتنا پیار کرتا ہوگا فَتَفِقْنَا يَسْدَلِفْنَا قِلَئِهِ بِعَيَّةِهِنَا يَدَّو جھلمت ہوا کری سارے جانور لائن توڑ کر اونٹنیاں سرکار کے گرد گرد آ کر ہر ایک اونٹنی دوسری سے اپنے گردن آگے کر رہی ہے نشبد نصیب دشمن کشبد حلاق دیغت سرے دوستان سلامت کہ تُو خنجر آزمائی ہم آہوانے سہلا سرے خود رہا تھا برکف و امید آنکے روز بشکار خاند آمد جنگل کے سب ہرنوں نے اپنی گردن ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی ہے کسی دشمن کا یہ نصیب نہ ہو کہ آپ کا خنجر اسے نصیب ہو جائے ہم نے زندگی پر اپنا سر کسی خنجر کے لیے تو سنبھار کے لکھا ہے آج ویسٹ کو خبر نہیں اور وہ ریلیجیس پریجم کے نام پر برابری کا تقاضہ کرتا ہے کہ سب کو ایک جیسا سمجھو جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اور جو ختم نبوت کا منکر ہے ان کو ایک جیسا سمجھو تو یہ نظریہ ہیوانوں نے نہیں مانا انسان کیسے مانے گے جانور بلکہ اس میں ایک ادیس سوچ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں صیرت بیان کرتے ہوئے ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم تو میں کہتا ہوں یہ صیرت کا جو سبق تم سناتے ہو اس کی تفصیل کبھی منا کی محبیوں سے پوچھ لوں کہ ہاتھ ہاتھ میں فرق ہوتا ہے کساب کی چھوڑی کو دیکھ کر چاند پر بھاگتا ہے اور رسالت مہاد کی چھوڑی کو دیکھ کے لپک کے آکے چونتا ہے تو چھوڑی وہ بھی لوئے کی ہے چھوڑی یہ بھی لوئے کی ہے وہ بھی کاٹی ہے یہ بھی کاٹی ہے اس سے بھی خون پہتا ہے اس سے بھی خون پہتا ہے لیکن اونٹنیاں بھی بتا رہی تھی چھوڑی اگرچہ لوہے کی ہے دونوں تر ہوتا ہے مگر ہاتھ ہاتھ کا فرق ہے کساب کا ہاتھ اور ہوتا ہے رسالت مہاب کا ہاتھ اور ہوتا ہے چانورت اس قدر محبت رکھتے ہیں کتنا عشق ہے اس لیے کہ آج ہمیں سوچیں کہ ہم اگر کوئی انسان اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے وہ کیا شئے ہے جبکہ یہ دولت تو اگر جانوروں میں آئی انہیں بھی اس نے ممتاز کیا البدایہ ونہا میں حدیث ہمار کے نام سے ایک پورا باب ہے ہمار کہتے ہیں گدے کے لیکن گدے کی نسبت بھی جب ہمارے نبی علیہ السلام کی اس کی کتر ہو جائے پھر حدیث کی کتابوں میں اس کے بھی باب ہوتے ہیں اور پھر ممبروں پہ اس گدے کو بھی سلام کیا جاتا ہے ہمار تراز گوش گدہ مبارک حیبر فتح ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چانور پھیس کیے گئے ان میں ایک سیاہ رنگ کا گدہ تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عاشقوں کو نہ پہچانے آپ کو جس بھیس میں عاشقوں پہچان جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دراز گوش سے عربی میں گفتبو شروع فرما دیا اور عاشق انفرڈ نہیں ہوتا وہ جس بھیس میں ہو اس کو رب نواز دیتا ہے تو اس دراز گوش نے بھی عربی بولنا شروع کر دی سرکار گفتبو کرتے ہیں گفتبو کرتا ہے البدایہ کے اندر اس کے یہ لفظ لکھے ہیں کہتا اخرد اللہ من نسر جدی ستین اہمارا کل لہم لم یرکب ہم اللہ نبی جون کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عام سا گدہ نہیں ہوں میں بڑا خاندانی گدہ ہوں میری بڑی خصوصیات ہیں سپیشلائزیشن ہے میری کس لحاظ سے دنیا داری کے لحاظ سے نہیں نبیوں کی خدمت کے لحاظ سے اخرجن نہ ہو من نسر جدی ستین اہمارا رب نے جو میرا جدی آلہ اوپر گدہ ہے اس کی نسر سے ساٹھ گدے پیدا دیئے مختلف دمانوں میں نسل در نسل کا ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے جو بھی گدے ہیں ان کی بشت میں کماروں نے نہیں رب کے پیاروں نے سواری کی ہے لن یرکب ہم اللہ نبیوں نے صرف نبی سواری کرتے رہے ہم وہ خاندان ہیں گدوں کا کہ جن کی بشت کو یہ سعادت ملی کہ ان کی بشت پر رب کے نبی سواری کرتے رہے اگلا جملہ بڑا کاملے غور ہے آج اگر انسان ہو کے کوئی عقیدہ ختم نبوت سے محروم ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ دنگروں سے کتنا بہتر ہے کیوں اگر میں کہوں کہ قادیانی گدہ ہے اور کوئی کہے تم نے یہاں آگے قادیانیوں کو گدہ کہا اور ہمیں خیار کٹتے ہیں تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے گدے سے تو پوچھ لیں دو اسے یہ منظور بھی ہے یا نہیں تو میں نے حدیث پڑھی تو پتا چلا گدہ تو یہ منظور ہی نہیں کر رہا کہ کسی قادیانی کو گدہ کہا جا کیوں مجھے نے کہا گدہ ضرور ہوں مگر ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں لم شبکہ من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا گدہ ہو کے کہنے لگا محبوب میرے ان ساٹھ گدوں میں سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا ان سٹھ نبیوں کی خدمت کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان خدمتدار گدوں میں جو نبیوں کی خدمتدار تھے میں آخری ہوں اور محبوب نبیوں میں آپ آخری ہیں یہ اس جانوروں تک یہ پیار جانوروں تک یہ حقیقت تائرات میں گدہ بھی سمجھ گیا خلجی سے اب بھی سمجھ نہ آئی وہ پھر کس درجہ میں ہے گدہ کہنا تو گدے کی توہین ہے کیونکہ گدہ تو حد نبوت کا عقیدہ رکھتا البدائیون نے آیا حدیث ہمار کے تحقیل موجود ہیں لم یبقہ بن نسل جدی غیری ولا امیرال انبیاء غیروں کا نبیوں میں آپ آخری ہیں اور ان خدمتدار گدھوں میں وہ براس بوش مبارک جو نبیوں کی خدمت کرنے والے ہیں میں آخری ہوں کہا کہ میں بلا وجہ آج نہیں مل پڑا میں نے بڑی دیر اس ملاقات کی تبکو کی تھی یہ لفظ تبکو تو تم بولتے ہو اس سے مزارے ہیں مجھے تبکو تھی کہ میری آپسنگ کا کا ضرور ہوگی اور مجھے یہ امنہ تھی کہ ملاقات ہوگی تو میری پشت پہ نبی آخر الزمان ضرور بیٹھیں گے میں اس پیار میں جیتا رہا ہوں اب یہاں اگلا سبب بہت زیادہ قابل باو رہا ہے آج امنہ ہم سب رکھتے ہیں کہ قیامت کا در دن ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم سب کو قوسر کا جام ملے اور ہمیں نصیب ہو تو ہم سرکار کے ہاتھ چونے اور ہمیں اس لحاظ سے اپنے عقیدے کی صداقت کی دنیا پر یقین کی حد تک ہے کہ میری پشت میں وہ ویٹھ لے گئے اس نے تیاری کتنی کی یہ تمام کتنا کیا کب تک اس نے ظلم و صدم کا سامنا کیا آج اگر ہم کہے کہ قادیانی سے ہاتھ مت ملاؤ اگر چاہتیوں کی کل سرکار نگاہ حراموں سے دیکھیں قادیانی کے ڈیرے پہ مت جاؤ اس خنزیر کو مت بلاؤ اس بنیاد پر کہ آج بھی حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک میں زندہ و تابندہ ہے اور ہر ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھا ہے یا کسی قادیانی کی گود میں بیٹھا ہے سرکار دیکھ رہے ہیں اب تمنہ پیار کی اور توقع تو سب کو ہوتی ہے لیکن اس جانور سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ کس کا انتظام پر تک نہ کرنا ہوتا ہو کہتا وَقَدْ کُن تو قَبْ لَكَلِ رَاجُ وَلِمِ یہودی ہے آج ہم کہتے ہیں زندگی مزارنی ہے کاروبار کرنا ہے رشتہ داری ہے اب یہ مولوی ہم پر مبنیاں لگا رہے ہیں اسے بھی نہ بٹھاؤ اسے بھی نہ بٹھاؤ اسے بھی نہ بٹھاؤ میں کہتا ہوں ہم وہ کتنے آزاد ہیں اس جانور کے مقابلے میں کہ جس جانور کو رسی سے باز آ گیا ہے اور ہے بھی زبان نہ خود کھا سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے اور ہے یہودی کا تو سرکار سے کہنے لگا محبوب آشک تو میں آپ کا تھا لیکن مالک میرا یہودی تھا اب اس نے مجھے خریدے ہی سلیئے تھا کہ وہ مجھ پہ سواری کرے گا اور میں آپ اس کی کھر پیٹھا تھا میں نے حق کیا تھا کہ اس پرید کو میں اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے ہوں گا کیونکہ میں نے تو نبیوں کے سرطار کو نٹھا دیکھو اس جانور کا جذبہ اس جانور کی غیرت کہتا وَكَدْ كُنْتُ عَعْصُرُ بِهِ عَمَدًا اب وہ مجھے اس لیے لکھے ہوگے تھا کہ اس نے مجھ پہ بیٹھ کے کہیں جانا ہے بوجھ لادنا ہے کہتا جب بھی وہ مجھ پر بیٹھنے لگتا تھا تو میں جان بوجھ کے فسل کے گرتا تھا اس سے نیچے گرا دیتا اَعْصُرُ بِهِ عَمَدًا اور یہ تو تم دیازی محول میں جانتے ہو اکثر کو تجربہ ہے زمینداروں کے پاس بھی گدھے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی نیت نہ ہو کہ اس کی اوپر کوئی چارہ لادے تو یہ نہیں لادنے دیتا اور کچھ تو اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنی بست ٹیڑی کر کے رکھتے ہیں لادا سب جاتا ہے تو سیدھے ہوتے ہیں تو سب نیتا لیکن کچھ گدھے ستاتے ہیں کاشتکاروں کو کماروں کو اور کچھ پڑھاتے ہیں وفاداروں کو وَقَدْ كُنْتُ اَعْصُرُ بِهِ عَمَدًا میں نے کہا کیا ہوا تھا میں نے اسے بیٹھنے نہیں دے اب میں اپنے جگہ پہ کیمرہ ہوں تو وہ مجھے بیٹھے وہ جب بیٹھنے کی تیاری کرتا تھا میں بھی سب جاتا تھا وہ نیتے گل پڑتا تھا یہ سرکار کو وہ اپنی داستان سنا رہا ہے خیبر میں کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر بڑی تکلیفیں مصیبتیں جانی گئے کہ جب میں اسے گلاتا تھا وہ مجھے ٹھوڑتا نہیں تھا وہ مجھے سزا دیتا تھا پہلی سزا کیا تھی کہا نا یجیعو بطنی وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا کہ چونکہ تم نے مجھے گرایا ہے یادا میں تجھے کچھ بھی کھانے نہیں دوں گا یجیعو بطنی وہ میرے بیٹھ کو چارہ گئی ڈاڑتا تھا مجھے میں بھوکا رہتا تھا یہاں تک جب اسے لکھتا تھا کہ یہ مر جائے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا پھر کچھ دیتا تھا چارہ گا پھان اور پھر صرف یہی نہیں سزا دیتا تھا وہ یاد ریپورٹا وہ میری پشت پہ ڈنڈے بھی مارتا تھا عشق نبی میں جانور ڈنڈے بھی کھانے عشق نبی میں بھوک بھی کٹ لے تو کیا یہ جو خیر رحمت کا فرد ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام ہے ان کی محبت میں سال ہا سال تک وہ جانور کہتا ہے کہ میں ڈنڈے کھاتا رہا مگر میرے محبوب میں نے اپنی پشت پرید نہیں ہونے دی میں نے اپنی پشت پہ اس پرید کو نہیں بیٹھنے دیا اس واسطے کی میں نے آپ کو بٹھانا تھا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قد سممیتوں کا سممیتوں کا یعفور اب میری بات سن میں نے تیرا نام یعفور رکھا ہے یعفور کہ اتنا نوازہ گیا حالانکہ گدہ ماتت کا حوالہ ہوتا ہے اور یہ ایسا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے کہ فران صحابی کو گڑا کے لیا ہو اسے یہ بھی بتاتا کہ اس صحابی کا گھر کس مال لے میں کس گلی میں اور گھر کہاں ہے اور اس گھر میں اگر کئی مرد ہیں تو وہ کون ہے جسے میرے نبی علیہ السلام نے بلایا وہ جاتا تھا بیسے تو گدوں کی دلتے مشہور ہوتے ہیں پیشلی ٹانگیں مارتے ہیں لیکن عاشق عدب خود ہی سیکھ جاتے ہیں یہ جہاں جاتا تھا سر کے ساتھ دروازے کو دستک دیتا تھا جب بہر نکلتا تو پہچانتا تھا کیا یہ وہی ہے جنہیں سرکار نے بڑھایا پہچان کے کہتا تھا عجب سر کے ساتھ اشارہ کر کے کہ آیا ہے بلاوہ تجھے دربار نبی سے اس نے پیار کیا سرکار نے یافور نام رکھا اور یافور نام رکھنے کے بعد سرکار نے پکارا آخر لبیق واروں کو نعرہ بھی تو ملنا تھا فرما ہے یا یافور یافور بجنے کا لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول لبیق 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 یا رسول لبیق 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 یا رسول تاجدار خطر نبو اب یہاں یہ سوستحان چلو گدے سے آگے کمینگی میں کتہ ہے لیکن یہاں پہنچ کے تو وہ بھی ایسا کارکن بنا مستطرف میں موجود ہے کہ منگولوں کا جڑسہ ہو رہا تھا اور ان میں سے کچھ نسرانی بن چکے تھے وہ جو گفتگو کر رہا تھا اس نے سمجھا کہ یہاں سارے ہماری برادری کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی دیوانہ نہیں ہے اس نے بد سبانی شروع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریب کتہ باندہ ہوا تھا کتہ بھی مستاخی سن نہ سکا اس نے بتایا کہ ان کے کارکن ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اب کتہ اچھلا اس نے اس بک بک کرنے والے کے موں پہ پنجا بارا اور اسے زخمی کر دیا پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی دوسروں نے کہا مدہ چک لیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینگ میں کہا یہ کتہ اس لیے تجھ پہ ٹھوپ پڑا ہے کہ اس سے پرداشت نہیں ہوا کہ کوئی محمد دیاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینگ کرے اور بچ کے چلا جائے یہ اس لیے تجھ کے حملہ آور ہوا ہے وہ بڑا وہ شیار تھا جو گفتگو کر رہا تھا امام عبر حجر نے اس پر دور اور کامیہ کے اندر ذکر کیا متس مست طرف کے اندر گوسری بات ہے اب یہاں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حساس بڑا ہے اگر اس کی طرف کس طرح کوئی اشارہ کرے تو یہ پچھڑ کے اس پر حملہ کر دیتا تو میں مفتبو کرتے کرتے اس طرح اشارہ کر بیٹھا ہوں اور یہ پچھل کی آگیا ہے ورنہ میری بولنے کیسے سمجھ نہیں آرے اس پہلی کوئی ٹرانسلیٹر ہو تو پتا چلے کہ میں کیا بول رہا ہوں کس کے خلاف بول رہا ہوں اس کو تو کوئی پتا ہی نہیں ہے اس نے کتے کی اس وفا اور غیرت پر پردہ ڈالنا چاہا لیکن کتہ بھی بات کا بڑا پھوکا تھا اب میں اسے کتہ کہتا ہوں کہ مجھے جیجک معظوم ہوتی ہے کہ میں کتنے بڑے وفادار اور سرکار کی عشق پر پہرہ دینے والے کو میں کتہ کہہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں نام کا کتہ تھا مگر کام کا کتہ نہیں تھا اب اس کو باندھا گیا اور وہ جو بے لگام خطیب تھا نسرانی اس نے پھر مفتگو شروع اور پھر اس نے سرکار کے خلاف زبان دراتی شروع اب کتہ پہلی ہائی الٹ تھا جو ہی یہ گوڑا کتے نے اب اس کو پنجا نہیں مارا کتے نے کچھل اس کی گردن مو میں ڈال لی گردن مو میں ڈال دین دیارے ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا جہاں یہ بات ہو رہی تھی کوئی اسے روڑا مار رہا تھا کوئی اسے جوتا مار رہا تھا کہ یہ موں کھولے مگر رب کعباتی قسم جب تک مستاق کا سر تن سے جدا نہیں ہوا اس آشق نے موں ہی نہیں کھولا اس نے مار کھاتا رہا اس کو ڈنڈے مارتے رہے کہ یہ موں کھولے اسے نے کہ اب چان سمی دوں گا اس مستاق کو سر تن سے جدا ہوا اس کمینے سے جانور جس کی کہتا گئی کہ لہذا وہ کمینہ ہے لیکن دیکھو عشق تو وہاں بھی پہنچا تو کمان کر گیا اور اس کا فیض کتنا بڑا آگے فَأَسْلَمَ بِسَبَ بِغَالِكَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ مِنَ المغول کتے کی کاروائی کو دیکھ کر ان منگولوں میں سے چالیس ہزار بندے نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا یہ جانوروں کی اندر اس حد تک اور اتنا پکا ہے اس انداز کا ہے اور یہ امریکہ کی بھول ہے کہ وہ گستاقوں کو پناہ دے گا اور عاشقوں کو ویزا نہیں ملے گا تو وہ گستاق بچا لے گا نہیں کاروائی تو کتے بھی ڈال جائیں گے وہ ایسا ہو جائے گا اور کوئی بچا نہیں سکتا اس کو کہ جس کے لحاظ سے ٹیوٹی رب کسی کی لگا چکا ہو اس بنیاد پر دیکھو کہا اشرف المفلوقات اگر محروم ہو اس کا بندہ بھی ہو جائے اور اگر نوازا جائے تو کتوں میں سے بھی نوازا جائے اشرف المفلوقات انسان ہو اور ختم نبوت نہ مانے سرکار سے بغاڑت کرے اور دشمنی کرے اور ادھر ایک خصیص سا جانور ہے گدہ ہے یا کتہ ہے جب وہ بھی ادھر دیکھتا ہے تو رب اسے بھی مالا مال فرما دیتا ہے اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے ایک مثال مزید اس کی ارز کرنا چاہتا ہو قرآن مجید قرآن رشید میں رب زل جلال نے جب چیلنج کیا قرآن مکہ چیلنج کیا تھا کہ یہ جو تم بتوں کو پوچ دے ہو لیں یخلقو حبابا یہ سارے مل بھی جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا یہ رب نے چیلنج کیا امام رازی علواء تنزیل میں بات کرتے ہیں رب نے چیلنج کیا تو نام کس چیز کا لیا تو اس کی مخلوقات میں تو بڑی بڑی حسین چیزیں بھی ہیں بڑی بڑی طاقت بار چیزیں بھی ہیں یہ نہیں کہا کہ حقی جیسا بنا نہیں سکتے یہ نہیں کہا کہ مور جیسا خوبصورت بنا نہیں سکتے سارے سارے بتمل کے ذکر کیا تو اس چیز کا ذکر کیا سارے مل بھی جانے گئے تو مکھی نہیں کنا سکتے بھائی یہ مکھی کو سٹیٹس کان سے ملا آخر چیلنج میں جب اس کو پیس کیا جاتا کہ کوئی مثلا ملا تشبیع تمسیر بڑی ہے فرنیچر کا ماہر ہے تو اس نے بڑی بڑی عالی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو جو سب سلسل خلص چیز ہوگی وہ کریے اس کا مقابلہ لاؤ امام راضی کہتے رب نے بتوں کے مقابلے میں پیش کیا کیا مکی جیزا بنا رو دوسری جگہ بچھر کا سکر تو اس میں حکمت کیا ہے جب کہ اس کی تقریق میں وہ شہتار ہیں کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا رسائی نہیں اتنے بلند و بادہ صفات صلاحیتیں حسن و جمال قوتیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جن کی تم پھوٹا کرتے مکہ کے مشرق لَيَيَخْلُقُوا زبابا وَلَوِجْتَمَعُولَ سارے مل بھی جائیں مکہی بھی نہیں بنا سکتے رب نے یہ اپنی طرف سے جو سیمپل بیس کیا ہے ساری دنیا کو مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس جیسی مکہی بنا مکہی تو حقیق سی چیز ہے بڑی کوئی مخروب رب نے کیوں نہیں سامنے رکھی اس مکہی کو اللہ نے دائمی کلام کے اندر کہ جو ممروں پڑھا جائے جو مسلوں پڑھا جائے اس کے اندر مکہی کو یہ جگہ کیسے مل گئی کہ رب نے بطور چیلنج اس کا ذکر دیا امام راضی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں اصل میں یہ عشق رسول ایسی شہر ہے یہ جہاں بھی ہو اگرچہ مکہی ہی کیوں نہ ہو یہ مرتبہ برند کر دیتی ہے عشق کی اکجست نے کر دیا اس آتمان اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا میں دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب ساٹھ لاکھ سے زائد اخراج ممتاز قادری کے جنازے میں کھڑے تھے شجوخ الحدیث جتی نشی کھڑا ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی وہ نہ یہ کہ کسی نواب کا بیٹا تھا نہ یہ کہ کسی بہت بڑے پیر کا بیٹا تھا نہ نہ کہ کسی بہت بڑے محدث کا بیٹا تھا اس کا محکمہ تو وہ تھا جو محکموں میں بھی اکثر بدنامی رہتا ہے لیکن عشق کی اکجست نے کر دیا کس حتم آن عراش کے رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا مییار قادری عہد روان کا قول اور ادرار قادری فیض رضا سے فیض کردار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے میں کہہ رہا ہوں برمضہ لکھ بار قادری جس دن سے وہ گستاف کے تنوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری اب یہاں مکی ہے اور یہ بہت سے مقابل کے لئے بھی دا مراجی کہتے ہیں مکی کو سبق دیا اللہ نے نمو سے رسالت کا اس نے آگے اپنی سوچ نہیں پیش کی اس نے سر تصریم خم دی اور اس نے بایا کیا سبق تھا اللہ نے فرما مکی جی مرضی ہے بیٹ مگر میرے نبی علی اسلام کے بیکر پہ نہیں بیٹھے کیوں کہ تُو گندگی میں بیٹھتی ہے اصل تو تیرا یہ فید ہے اور اگرچہ قدم تیرے چھوٹے چھوٹے ہیں اور پھر ان پر معمولی سی گندگی لگے گی نظر بھی نہیں آئے گی لیکن میرے محقوب کا بیکر بڑا شفاف ہے اور بڑا مقدس ہے وہاں مجھے اتنی بھی پرداش نہیں یہاں جاں امام راجی کہتے گرب نے مکی کو سمجھایا مکی نے آگے یہ نہیں کہا کہ جب زید پر بیٹھتی ہوں تو ان پر کیوں نہ بیٹھوں خالد پہ سب کے دو ہاتھ ہیں سب کے دو قدم ہیں امام راجی کہتے ہیں مکی پہچان گئی کہ لابی نے جو حکم دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے اوروں کا جسم اور ہے ان کا جسم اور ہے اوروں کا چہرہ اور ہے ان کا چہرہ اور ہے اوروں کی بشریت اور ہے ان کی بشریت اور ہے اس مکی کے اس فیصلے پر جو اس نے سرکار کو بے نسل مانا امام راضی کہتے ہیں رب نے مکی تو عزت والے مقام پہ جگہ دا فرما دی یہ سبب بنا اللہ تعالیٰ نے فرما کہ بہت سارے میل کے مکی بنا لیں مکی تو بنا کے دکھائیں اور اگرچہ اس کا جسم بڑا نہیں اگرچہ اس کی حسن و جمال نہیں لیکن رابے نے اس کی یہ عدا دیکھی ہے کہ اسے شان نبوت پہچان میں غلطی نہیں ہوئی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بھی دو ہاتھ وہ مان گئی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا جو پیکر ہے اس پیکر جیسا کسی کا پیکر نہیں ہے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس نے جب پہلا دیا اور اللہ کی حکم سے بغاوت نہیں کی رب ذو جلال نے اس بیس پہ اسے مخلوق آدمے سے منتخب کر کے قرآن کی آیت میں ایک مرکزی مقام پہ جگہ دے دی کہ دنیا کو پتہ چلتا رہے کہ ذات کا کوئی کتنا کمینہ کیوں نہ ہو بظاہر بیسے جو جس کے ساتھ نصیب بھلے ہوں وہ کمینہ ہوتا ہی نہیں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں یہ مکی جسے بظاہر پلیگی پہ بیٹھنے کی وجہ سے لوگ حقیر اس نے بھی مسلک سی اپنا لیا ہے اور اس نے بھی نموس رسالت پر پہرا دیا ہے رب نے فرما یہ نہ دیکھو کہ مکی ہے یہ دیکھو کہ اس کا مسلک کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے یہ نموس رسالت کے لحاظ سے دار ادا کیا کر رہی ہے وہ خرق کائنات اسے بھی اچانک اعلان ہوگا کہ فران کا جنازہ تیار ہے فران کا چیلہ ہو رہا ہے فران کا کل ہے تو آج نے ان کی پناہ آج مدد مان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا قبر میں اور کوئی نہیں آئے گا نہ او دھا نہ کوئی کسی سے بڑی دوست دنیا کے لحاظ سے فائدہ یہی ہے جو آج کسی جہد میں بھی کوئی ہے اور وہ سرکار دوالوں صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کوئی چھوٹی موٹی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے یہ کرد کام دینے والا مہدیہ تبریق پیش کرتا ہوں اپنے انتمام دوستوں کو جنہوں نے یہ تاریخی اجتماع منقض دیا اور بڑا ہی روحانیت کا محول تھا شاہ صاحب نات پڑھ رہے تھے ابھی یہ پروگرام مزید انشاءاللہ آگے جاری رہے گا آپ حضرات نظم وضبط کا خیار لکھیں وآخر دعواء